اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں امریکہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے جس پر میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس موقع پہ جب امریکی حکومت بلکل جانے والی ہے نئے انتخابات ہونے والے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پھر ایک اور ڈیویلپمنٹ ہے جو میری نظر میں امریکی ڈیویلپمنٹ سے بھی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ تصاویر آپ نے ملاحظہ کرنی ہے یہ تصویر نمبر ایک ہے اور یہ تصویر نمبر دو ہے یہاں شہباز شریف نے ایک ہی وقت میں تحریک انصاف کے دو لیڈران کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اسد کیسر کا ہاتھ اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے اور عمر ایوب کا اپنے دائیں ہاتھ سے ریپورٹ ہوا ہے کہ فارم سنتالیس والے ڈگی وزیراعظم نے کہا ہے کہ بیٹھیں بات کریں چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے آخر یہ ناظرین اکرام ہاتھ ملائے کیوں گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سارا کچھ جوڑ کے پھر تحریک انصاف کی جانب سے ایک جواب بھی آیا کہ پہلے عمران خان رہا ہوں ہمارے پلیٹیکل پریزنر رہا ہوں پھر باتچیت ہوگی باتچیت رہائی سے شروع ہوگی اب لوگ کہتے ہیں کہ ملنے پر کیا اعتراض ہے یاد رکھیں یہ وہ تصویر ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی بنوانا چاہتی تھی کہ وہ جا کے شہباز شریف سے ہاتھ ملا رہے ہوں اس کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چار سال عمران خان کا دماغ کھایا اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی چین آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں تو اس کا کام فائدہ ہوگا اب دوبارہ اس تصویر کو دیکھیں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کیوں اعتراض کر لے ہیں پارلیمنٹ میں ملنا ہے شباز شریف بطور وزیراعظم خود چل کے گیا ہے اس نے ہاتھ آگے کیا تو مل لینا چاہیے نظرین اکرام اس سے پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ابھی اکٹھی ہو گئی ہیں تصاویر بنوائی گئی ہیں آپ کو شباز شریف کے سار کے پیچھے بقیدہ ڈی ایس ایل آر کیمرہ پکڑے بندہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ دوسرے اینگل پر ہیں اس اینگل پہ بھی بندہ پہلے سے تیار کھڑا تھا کہ شباز شریف ہاتھ ملائیں گے تو ہم نے تصاویر لینی ہے دو کنفرم اینگل تو آپ کو نظر آ گئے پی ٹی وی کا کیمرہ لگا ہوا ہے جس پہ ویڈیو بھی لائیو جا رہی ہے تو یہ پکچر ساری دکھائی گئی اور بنائی گئی ہیں یہ تصاویر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم ایک انٹیٹی ہیں اور ہم پاک صاف پاکیزہ محبے وطن اور پاکستان کے وفادار ہیں جبکہ دوسری طرف کے تمام سیاستدان ایک جیسے ہیں اور یہ عمران خان سے کروانا چاہتے تھے عمران خان ان کی گیم سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا یہ تصویر نکال کے عوام کو پکچرز دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو وہ شہباز شریف جسے پی ٹی آئی گالیاں دیتی ہے جسے فارم سنتالیس کا وزیراعظم کہتی ہے جو ہے ہی ڈگی میں جا کر ڈیلے کرنے والا جو ہمارے مرہون منت بیٹا ہے ہمارے نوکروں سے بھی نیچے ہے اس سے آج پی ٹی آئی ہاتھ ملا رہی ہے تو آپ نے اس کی سیاسی مقاصر سمجھنے ہیں ہاتھ ملانے میں کوئی اتراز نہیں ہے اب اس کو آپ نے جوڑنا ہے جو مقصود نشستوں کے کیس کا کل فیصلہ آنا ہے شہباز شریف کو کیا ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں ہاتھ ملانے کی قاضی صاحب نے فیصلہ دے دینا ہے ان کو مل جانی ہے دو تہائی اکثریت شہباز شریف کو کیا ضرورت ہے ہاتھ ملانے کی آپ مجھے بتائیں ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہو اور آپ کو کسی کی مدد چاہیے یہ لوگ جو ڈاکہ مار کر آئے ہیں کیا یہ کسی سے ہاتھ ملانا چاہیں گے یہ لوگ جو ملکی جمہوریت کو قربان کر رہے ہیں پچھلے ستائیس اٹھائیس مہینوں سے جنہوں نے اس ملک میں مارشلہ لگایا ہے اس کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں مار رہے ہیں کرنٹ لگا رہے ہیں یہ پورے اس نظام کو چہرہ فراہم کر رہے ہیں کیا ان کی اخلاقیات انہیں لے کر آئے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے ہرگز نہیں جب ہر چیز ان کے فیور میں جا رہی ہے تو یہ کیوں ہوا عمران خان کی جو ایک سٹینڈنگ ہے جو بیانیاں ہے جو عوام کی نظر میں محبت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی سب کچھ ان کے ساتھ ہے عوام نہیں ساتھ عوام نہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ ہے وہ تصویر جس سے شروعات کی گئی ہیں عوام کو بہکانے کی غلط طرف لے جانے کی تو یہ اس پر میں اتنی ہی بات کروں گا کہ ان پکچرز بنوانے کے پیچھے سازش ہے ہاتھ ملانے میں کوئی سازش نہیں ہے ناظرین اکرام جنرل زیاء الحق جو کچھ کرنا چاہتا تھا اور اس کا غالباً کسی کتاب میں ذکر بھی کیا گیا ہے کہ موجودہ جنگل کا بادشاہ جنرل زیاء الحق کی طرح کی سوچ رکھتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا مارشلہ لگا ہے زیاء الحق کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے جنگل کا بادشاہ اصل کام کیا کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے مخصوص نشیستیں لینی ہیں اس کے ذریعے دو تہائی اکثریت لینی ہے اور پھر کیا کرنا ہے ذرا آپ زیاء الحق کی آج سے 35-40 سال پرانی ویڈیو دیکھیں زیاء الحق کسی بیرونی جریدے کو انٹرویو دے رہے ہیں اس سے آپ کو سمجھ آجائے گی کہ زیاء الحق کیا کرنا چاہ رہا تھا اور اب ان کے موجودہ پیروکار کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ذرا سنیں مجھے پیروکار امر ہے جس اپنے مجھے پیروکار جو روز ال ویڈیوڑی مجھے مجھے تک جو مجھے جو کیونکہ مجھے پیروکار ویڈیوڑی جو لاحقہ لگے اسلام ویڈیوڑی مجھے روز سنب سنب نقطے جو ضرور روز ج بچی تائی مجھے در ی یہ جورب میں میں پیچھا مجھے کی عدیت Original اور مجھے کی قوی ڈالے ایک کرتے ہیں اورا کھٹو آگے میںارے لنے کا بحاجتہ سوڑا تمام جواتی پیدا پیدا، ہم سوڑا لئے پیدا کی سوڑا پھر ازان گیشتر ہیں، پھر ازان گیا ہے اور پھر ازان گیا ہے وہ پیدا رہے پھر ازان گیا ہے اور جس کو کتے ہوئے گیا ہے جس کو کتے ہوئے گیا ہے جس کو کتے ہوئے گیا ہے بچے کہ میں کیونک کرم شکل کریں کیا؟ کیونکہ باتیئے مجھے مجھے سنتی Studyیہ میں جعلی قرومتا ہے ایتی وقت آپ کا فقط کیا ہے ب REFت شکل کی توک شکل Hayır میں ایک مارسلی رہا مجھے لیکن ایتی قرومتا ہے مجھے مجھے لیے کیا ہے؟ جلسی صحیح اسمید? ہر آپ کو جانتی کی طریقے سے جی ناظرین اکام آپ کو گیم سمجھ آگئی ہے اگر انہیں مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ مل جائیں گی سب ہم خیال جماعتوں کو تو ان کو دو تہائی اکثریت مل جائے گی جنرل زیادہ حق کا خواب یہ تھا کہ میں دو تہائی اکثریتی پارلیمنٹ کے ذریعے سیاست دانوں سے یہ کام کرواؤں گا کہ فوج کے سیاسی کردار کو آئینی کبر دیا جائے یعنی فوج کی سیاست میں جو دخل اندازی ہے جو مارشلہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تین مارشلہ لگ چکے ہیں میں چاہتا ہوں چوتھا مارشلہ لانا لگے یہ جنرل زیادہ حق نے کہا اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوج کے سیاسی کردار کو آئینی کبر فراہم کریں یہ زیادہ حق کا الٹی میٹ خواب تھا یعنی فوج جو سیاست کرتی ہے جو خارجہ پولیسی چلاتی ہے جو داخلی سارے معاملات دیکھتی ہے حکومت کے سارے روز مرہ کے معاملات چلاتی ہے یہ سب ہم پردے کے پیچھے کرتے ہیں سامنے شکل وزیراعظم کی ہوتی ہے کیوں نہ ہم ایسی آئینی ترامیم کر دیں وزیراعظم کے ساتھ ایک کرسی لگی ہو آرمی چیف کی اور سارے فیصلے آرمی چیف کر رہا ہو جس کو آئینی کبر حاصل ہو پھر یہ ہونا تھا کہ فوج جو یہ اوتھ لیتی ہے کہ ہم سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے یہ لائن نکال دی جائے گی اوتھ میں سے یہ جنرل زیاءالحق کا خواب تھا اب یہ خواب جنرل زیاءالحق کا پیروکار پورا کرنے جا رہا ہے بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے میں آج صبح کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کچھ ایسی آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے پاکستان میں جو پچھلے دو سال میں ہوا ہے اس کو آئینی کبر دیا جائے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے نظر اکرام اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاست دانوں کو گریبانوں سے پکڑا ہوا ہے یہ صرف انہیں عمران خان سے نہیں ڈرارے ہیں انہیں ان کے عمال کے باعث جیل میں جانے سے بھی ڈرارے ہیں اب وہ ان سے کچھ آئینی ترامیم کروانا چاہتے ہیں کہ فوج کے سیاسی کردار کو تحفظ فراہم ہو جائے اور اس کو کوئی غیر آئینی قرار نہ دے جس طرح پرویز مشرف کو سزائے موت دے دی گئی تھی امرجنسی لگانے پہ اس امرجنسی کی نوبت ہی نہ آئے اور فوج وہ کر سکے جو کرنا چاہتی ہے کہا جائے کہ فوج آپ کے سٹیٹ کا چوتھا پیلر ہے یہ کوئی محکمہ نہیں ہے اور یہ اس کا کردار ہے اس کا داخلی محاض اور خارجی محاض میں یہ یہ کردار ہوگا اس کو آئینی قبر حاصل ہوگا تو کہیں نہ کہیں معاملات اس طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے اصل پلان اور پہلے دن سے یہی پلان تھا شاید جنرل باجوا کا بھی یہی پلان تھا جنرل باجوا کو ایکسٹینشن نہیں ملی لیکن اگلے نے وہی پلان جاری رکھا ہوا ہے کہ اب ہم اس سے آئینی ترامیم کروائیں گے اور آئینی کور لیں گے اس مقصد کے لیے تحریک انصاف کو توڑا گیا اور انتخابی نشان چھینا گیا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو دو تہائی اکثریت ملے وہ کیا کام تھی آپ مجھے بتائیں جو نون لیگ دو تہائی اکثریت سے کرنا چاہتی تھی تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس طرف یہ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا